السلام علیکم میڈیو سٹرنس امجد صدیق ہے آج ہم فسٹر بیالو جی کا چکٹر کینڈم انیمیلیا کا نیکسٹ فائلم پلیٹی ہیلمنتس ڈسکس کریں گے کہ فائلم پلیٹی ہیلمنتس کیا ہوتا ہے بیسی کلی پلیٹی ہیلمنتس لفظ جو ہے یہ دو الفاظ سے بنا ہے پلیٹی مینز فلیٹ ہیلمنتس مینز وامز اسی فائلم میں فلیٹ وامز شامل ہوتے ہیں اس کا جو دارسل سائیڈ ہوتا ہے اوپر والا اور اس کا جو ونٹرل سائیڈ ہوتا ہے دونوں کیا ہوتا ہے یہ فلیٹ ہوتے ہیں اس کو فلیٹ وارمز بھی کہا جاتا ہے اس طرح کے میں نے آپ کو ہر ایک فائلم کا ایک ٹیپیکل ایک ریپریزنٹیٹیو ایکزیمپل بتایا ہے فائلم پریفرہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے ابھی میں آپ کو فائلم پریفرہ کا ایک سیمپل بتا رہا ہوں جو کیا ہے پلینیریا پلینیریا ایک انیمل ہے اور اس کا سٹرکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ آپ کے پاس بلکل فلیٹ لے سٹرکچر ہے پلینیریا کا بلکل فلیٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں یہ ریجن جو ہے آپ کے پاس یہ فیرنگس ہے اور فیرنگس جو ہے ہم باہر سائد پر ایک اپننگ ہے جس کو ہم اپننگ آف فیرنگس کہتے ہیں کیونکہ یہ فیرنگس ہے تو فیرنگس کا یہ اپننگ ہے اس کو ہم اپننگ آف فیرنگس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی مدد سے یہ حراغ کو اندر انجیسٹ کرتا ہے اور یہ حراغ ادھر سے انجیسٹ کرتا ہے اسپیشل جو فیرنگ سے ہوراک کو پروٹ روٹ کرتا اے فیرنگ سے اپنیگ ہے اور اس منفیر کرتا اےagsندہ فیرنگ سے اس طریقے سے نکالتا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے نکال لیتا ہے اس طریقے سے بہت بہت میں سے باہر کو اور اس سے ہوراک کو لے لیتا ہے اور اندر لے کے جاتا ہے یہ موت ہے یہ اوپننگ ہے 3800IT اصطرق اس منفیر روزر کرتا ہے wateryنگ سے ہوراک کو لے کے جاتا ہے اندر کی طرف اب یہ جب یتر سے ہوراک کہتا ہے تو جو انڈیجسٹ فوٹ پارٹیکل ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ جو ہوتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ اسی سیم اپننگ میں سے باہر کو آ جاتے ہیں اسی انڈیجسٹ فوٹ پارٹیکل کو سیم اسی اپننگ میں سے باہر کو بھی نکالتے ہیں that's why ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موت جو ہے یہ انس کا کام بھی کرتا ہے جس طرح کہ آپ نے فائلم سولینٹریٹر میں جو ہائیڈرا پڑا تھا ادھر بھی یہ موت جو تھا یہ کس چیز کا کام پر فارم کر رہا تھا ادھر بھی انس کا کام پر فارم کر رہا ہے بٹ جو میٹابالک ویسٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ اس کے لئے پر سپیشل ٹائپس آف ایکسکریٹری آرگن ہوتا ہے اس کے مدد سے پھر باہر نکالتے ہیں مطلب جو میٹابالک ویسٹ ہے جو نیٹروجینس ویسٹ ہے وہ یہ اپنے ایکسکریٹری آرگن فلیم سل کی مدد سے باہر نکالتے ہیں ادھر سے باہر کو نکالتے ہیں وہ ادھر لوکیٹ ہوتے ہیں میں بعد میں ڈائیگرام بھی بتا دیتا ہوں لیکن جو انڈیجسٹ فوٹ پارٹیکل ہوتے ہیں اسی سیم اپنے موت میں سے جو انس کا کام بھی کرتا ہے باہر نکالتے ہیں اب ادھر سے ہراغ لے کے آتے ہیں تو یہ فلیٹ لیک سٹکچر ہے تو اندر خوراک کو ڈائیجسٹ کیا جاتا ہے یہ درمیان میں کیا ہے یہ آپ کے پاس گسٹروسکولر کیوٹی ہے گسٹروسکولر کیوٹی یہ اس کا آئیس پارٹ ہے یہ آئیس کی طرح کام تو نہیں کرتا اس طرح کے نارمل آئیس ہوتے ہیں باٹ اس میں فوٹو ریسپٹر سیل ہوتے ہیں یہ سینسٹیو ٹو لائٹ ہوتا ہے اور یہ آپ کا ایک ٹیپیکل پرینیریا کا ایک ڈائیگرام ہے جو فلیٹ ہے پہلکل اس طریقے سے فلیٹ قسم کا ڈائیگرام ہے ابھی میں آپ کو ایک اور ڈائیگرام بتاتا ہوں آپ کو پینیریا کا جس میں نروس سسٹم جو ہے اس کو شو کیا گیا ہے اب دیکھیں یہ ایک اور ڈائیگرام ہے یہ پینیریا کا اس میں اگر آپ دیکھیں یہ فرزمکل آپ کے پاس پینیریا ہے اس کے ٹاپ پر بلکل گروپ آف نیوران ہے یا گروپ آف سل بارڈیز آف نیوران جس کو ہم گینگلیا کہتے ہیں یا گینگلیان کہتے ہیں گینگلیان کیا ہوتا ہے گروپ آف سل بارڈیز آف نیوران تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر بہت ساری نیوران جس کے سل بارڈیز جو ہوتے ادھر موجود ہوتے ہیں انٹیئر سائٹ پر ہیڈ ریجن پر ہم انٹیئر گینگلیا کہتے ہیں کیونکہ انٹیئر سائٹ پر ہوتا ہے موت جس سائیڈ پر ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ سائیڈ جو ہے آپ کے پاس اس سے تھوڑا ہٹ کر انٹیری گینگلیا سے تھوڑا سے پیچھ یہ دو ڈاڑ جو آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ بالکل ہیڈ ریجن جس کو ہم سیریبرل گینگلیا کہتے ہیں اور ادھر انٹیری سائیڈ سے ہی اس طریقے سے کیا ایرائز ہوئے ہوئے تھے یہ لنگی جوٹنل نروکارڈ نیورانز ارسی کی شکل میں ایک نیٹورک کی شکل میں لنگی چوٹنلی ارائز ہوئے 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 تھے تو یہ لنگی چوٹنل نروکارڈ ہے نیوران کے کارڈز رسی کی طرح سٹرنگ کی طرح سٹرکچر ہوتے ہیں اب یہ جو لنگی چوٹنل نروکارڈ یہ دو جو یہ لنگی چوٹنل نروکارڈ ہے ادھر لوکیٹ ہے اس میں پھر یہ لیٹرل نروکارڈ بھی شامعہ اس طریقے سے یہ دیکھ یہ لیٹرل نروکارڈز ہے جو ایک سڈر کی طرح سڈر کی طرح سٹرکچر بناتے ہیں یہ نیوران کے اندر لکیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ اسی نیوران جو کہ لوکیٹ ہوئے ہیں اسی پلین اریا میں یہ بارڈی کے فانکشن کو کیا کرتے ہو کنٹرل کرتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو اس کے نیورانز كان ud کے بارے میں بتا دیا گنگلیا ہے اس سے پھر نیوران وغیرہ ایرائز ہوتے لنگی چھوٹنلی بھی اور لیٹرلی بھی ٹھیک ہے اس کا نیوران یہ پلینیریا کا نرو سسٹم ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈائیجسٹر سسٹم بھی بتا دیتا ہوں اس کا ڈائیجسٹر سسٹم ہے آپ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس ایک پلینیریا ہے فار ایزامپل اس میں ادھر کو اگر آپ دیکھیں آپ کے لئے موت کو شروع کیا گیا ہے یہ موت ہے اس کا جو اوپننگ تھا جو جس کو ہم نے نام دیا تھا کہ اوپننگ آف تی فرنگس یا انس کا کام بھی پرفارم کر رہا تھا اب اس میں ساتھ ساتھ تین قسم کے انڈرسٹائن ہوتے ہیں تری ڈیفرنٹ ٹائپس آف انڈرسٹائن یا تری لوبز آف انڈرسٹائن دیکھیں ایک انڈرسٹائن تو دیکھیں یہ موت سے یہ جو فرنگس ہے ٹھیک ہے فرنگس ادھر اوپر گیا ہے اس طریقے سے یہ ایک لوب بنایا ہے ادھر سے لے کر یہ فرنگس نے ایک لوب بنایا ہے ٹھیک ہے پھر اس سائٹ پر رائٹ سائٹ پر بھی ایک لوب بنایا ہے فرنگس نے اگر ایک اس طریقے سے لنگی چھوٹ دیں ایک اور لوب بنایا ہے تین لوب ہے ایک لوب یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک لوب یہ ہو گیا اور ایک لوب یہ والا جو ہے یہ ہو گیا تری لوبز آف انڈرسٹائن جس کو ہم انڈرسٹائن دن میں سکھی بھی کہتے ہیں انڈسٹائنل سی کھی بھی کہا جاتا ہے انڈسٹائنل سیکھی تو انڈسٹائنل سیکھی یا ادھر میں اگر لکھو سیکھی سی اے اے سیکھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں جو ہوتے پر جو آج کا ایکسکریٹیو پرادوٹ ہے ایکسکریٹیو آرگن ہے فلیم سیکھ جس کو پروٹنوفریڈیا بھی کہا جاتا ہے وہ لوکیٹ ہوا ہوتا ہے اب یہ اوپننگ ہے یہ فرنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرو سیبل فرنس سے یہ ریجن gہیں یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کسی دینیاں پر پھ行تے ہیں کہ طرح یہ اس Depressomen satisfy مات میں نکا ہوں اس طرح کیسے پروٹیوب کر دیتا ہے اس میں سے یہ شکار کو پکڑ کر پھر دوبارہ اسی اوپنگ میں سے اندر لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروٹروسیبا فرنکس کا آ جاتا ہے تو یہ کیا ہے فرنکس کا ڈائیسٹو سسٹم ادھر میں نے لے کا بھی ہے سی کی ہے انٹرسٹینل سی کی ادھر لوکیٹ ہوئے ہوتے ہیں اب دیکھیں میں اس کا ابھی اسکریٹر سسٹم آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو ڈائیسٹو سسٹم تھا اب یہ ایکسکریٹری سسٹم میں آپ کو بتا دوں یہ اس کا ایکسکریٹری ارگن ہے اس کو ہم نے نام دیا ادھر فلیم سیل یہ فلیم سیل کا اس کو پروٹو نیفریڈیا بھی کہا جاتا ہے پروٹو ادھر میں لکھ لیتا ہوں پروٹو نیفریڈیا اچھا اس میں دیکھیں یہ اوپر جو ہے کوئی کیپ نظر آ رہا ہے یہ کیپ قسم کا اس کے اندر نیوکلس لوکیٹ ہے تو نیوکلس آف تکیپ سے اب اس کے اندر یہ ریڈ جو آپ کو ہیر لے سٹکچر نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس سیلیا ہے ادھر جو ہوتے ہیں یہ ایک ڈکٹ ہے یہ ڈکٹ اسی سیلیا میں سے نیچے آ رہا ہے اور یہ ایک اور ڈکٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیفریڈیو پور یہ ڈکٹ ہے یہ بھی ڈکٹ ہے اور اس سے ایک پور نکلا ہوتا ہے لاسٹ انڈ پر جو ہم نیفریڈیو پور آف تا بڈیو والب کہتے ہیں اب یہ نیفریڈیو پور جو ہوتا ہے اس کے مطلب سے یہ ویسٹ کو باہر سے کلیکٹ کرتا ہے آپ دیکھیں ادھر جو ہوتے ہیں یہ سلٹس ہوتے ہیں در یہ سلٹ ہیں سمال سمال پورز ہوتے ہیں اس میں سے تو باہر جو آپ کے پاس فلوئیڈ ہوتا ہے انٹرسٹیشل فلوئیڈ جو ہوتا ہے جو سیل کی درمیان میں لوکیٹ ہوا ہوتا ہے تو ممبرین ویر سلز انٹر ڈیجیٹیٹ یہاں پر کیا کرتے ہیں ادھر سے یہ جو فلوئیڈ ہوتا ہے سائٹ پر ادھر بھی جو فلوئیڈ ہے اسی ممبرین میں سے یہ ڈیفیوز ہو جاتے ہیں اس طرح سے انٹر ڈیجیٹیٹ ادھر آ جاتے ہیں اس کو کھراس کرتے ہیں اسی ممبرین کو کھراس کرتے ہیں اسی ریزلٹ یہ سیلیا میں آ جاتے ہیں سیلیا کیا کرتے ہیں اس کو کلیکٹ کرتے ہیں ایپا نفریڈیڈیو پورم میں سے سکریٹ ریپورٹ میں سے باہر بدیا کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں جو لنگ دے لنگ آفتی پلینیریا پھائے جاتے ہیں اچھا اس کے پاس میں آپ بتا ہوں ایک اور ایک زیمپل ہے میں نے دیا ہے ٹیپ وام کا اس کو ہم ٹینیا کہتے ہیں بیلوجیکل نیم ہے اسی فائلم میں کچھ سپیشی جو ہوتے ہیں جس طرح کہ ٹیپ وام ہیں فیتانوما ہوتے ہیں بلکل فلیٹ ہوتے ہیں ڈارسل سائیڈ بھی فلیٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہیڈ ریجن جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکول ایکس سکول ایکس اس کو کہا جاتا ہے جو کمپلیٹ ہیڈ تو نہیں ہوتا ہیڈ کی طرح سٹکچر ہوتا ہے اس کو سکول ایکس کہا جاتا ہے سکول ایکس میں یہ دو چیزیں لوکیٹ ہے ایک تو ہکس ہے کیونکہ یہ ٹھے پوام جو ہوتا ہے یہ انٹرسٹائن میں پیا جاتا ہے اس میں یہ ہکس ہوتے اسی ہکس کی مدد سے یہ کیا کرتے ہیں یہ انٹرسٹائن کے انٹر وال کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کرتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں یہ ویسٹ پرارٹ کے طرور باڑی سے باہر نہ نکلے تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو اٹیج کرتے ہیں اسی ہکس کی مدد سے اسی انٹرسٹائن کے انٹر وال کے ساتھ اور ساتھ ساتھ سائٹ پر یہ سکر بھی موجود ہے جس میں یہ انٹرسٹائن سے ہراغ کو سک کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ہراغ بھی کہتے ہیں پیراسائٹ ہے تو کیا کرتے ہیں خوراک کو سکھ کرتے ہیں ادھر سکھر سے لیتے ہیں سکھر کو اس لیے نام دیا گیا ہے سکھرز کیونکہ سکھ کرتے ہیں ہکس کی مدد سے اپنے آپ کو اٹیج کرتے ہیں پھر اس میں یہ دیکھئی سیگمنٹ اس کی بارڈی دیکھئی سیگمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم پروگلائٹڈ کہتے ہیں پروگلائٹڈ پروگلائٹڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے لیکن یہ سیگمنٹس ہے سیگمنٹڈ بارڈی آپ کو نظر آ رہی ہے فی الحال میں آپ کو اتنا بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے پاس فائلم پریٹے ہیلمنتس ہے اس کو تری کلاسز میں تری گروپس میں کلاسیفیرڈ کیا گیا ہے تری گروپس میں کون کون سے ایک آپ کے پاس ہے تربیلیریا تربیلیریا ہے ایک آپ کے پاس ہے ٹریماتوڈا ہے اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے سیسٹوڈا سیسٹوڈا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب انیملز کو مختلف کلاسز میں مختلف گروپس میں کیوں کلاسیفیرڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک فائلم میں تو بہت سارے کاریکٹر ہوتے ہیں کیونکہ ایک ارگینزم کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے کلاسیفائی کرنے کے لیے ایک کاریکٹر تو کافی نہیں ہوتا بہت سارے کاریکٹر ہوتے ہیں آپ جی طرح کے ہم کہتے ہیں کہ پلینیریہ ہے فائلم پلیٹی ہیلمنتس میں رکھا گیا ہے لیکن انہی ارگینزم میں جو کہ پلینیریہ اور آپ کے پاس ٹیپ وام وغیرہ ہے یا بہت سارے بھی ہیں لیور فلوک وغیرہ ہے اس میں کچھ ایسے کاریکٹر بھی ہوتے ہیں جو ایک گروپ میں پائے جاتے ہیں دوسرے میں پائے نہیں جاتے ہیں دوسرے میں پائے جاتے ہیں تیسرے میں بالکل ایپسن ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں سائنٹس کیا کرتے ہیں پھر اسی فائلم کو پھر مختلف گروپس بھی کیا کرتے ہیں کلسیفائیڈ کرتے ہیں بکانس اگر ڈیفرنٹ کاریکٹرز آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک گروپ ہے ٹربی لیریا اب ٹربی لیریا کہ جو انیمل ہوتی ہیں فری لیونگ ہوتے ہیں ازادانہ اپنے زندگی گزارتے ہیں انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب انڈیپنڈنٹ ہے تو کیا ہے ڈیجیسٹس سسٹم ایز ڈیویلپ اس کا ویل ڈیویلپ ڈیجیسٹس سسٹم ہے فائرزمبر پلین ایریا جو آپ کو ابھی بتا دیا کیوں اس کا ویل ڈیویلپ ڈیجیسٹس سسٹم ہے کیونکہ یہ تو ہوسٹ سے باہر ہوتے یہ تو پھر اسائٹ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے تو پھر اس کے لیے پراپر سسٹم ہونا چاہیے اس کے باڈی کا اندر پراپر گسٹو اس کو در کیوٹی ہونی چاہیے پراپر انزائیمیٹک فنکشن سسٹم ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں یہ ہورا کو کاتھیں اور پھر اپنے باڈی کا اندر کیا کرتے اس کو ڈیجیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پراپر سسٹم اس کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور ایبیلیٹی بھی ہے جو ایس سیکشل ریپوڈکشن میں یہ ریجنریٹن کرتے ہیں ریجنریٹن میند فینامینا ان وچ ان ارگینیزم پروڈیوز ری فارم ریجنریٹ اس لسٹ پارٹ جو پارٹ اس کا لسٹ ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ ریجنریٹ کرتے ہیں تو ایس سیکشل یہ ریجنریٹن یہ مدنسی بھی اپنے آپ کو ریپوڈیوز کرتے ہیں یہ کون کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ترپیلیریا جو ہوتے ہیں اب دیکھیں دوسرا آپ کے پاس کیا ہے دوسرا جو آپ کے پاس گروپ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس ٹریماتوڑا ہے اب جو آپ کے پاس ٹریماتوڑا ہے اس میں کیا ہے اب یہ اینڈو پیراسائٹ ہے باڑی کے اندر پایا جاتا ہے اور پہلا والا کیا تھا وہ فری لیوگنگتا جو آپ کے پاس ترپیلیریا والا تو وہ فری لیوگنگتا لیکن ٹریماتوڑا والا جو ارگینیزم ہے ہوں گیا ہے وہ انڈو پیرا سائٹ ہے پیرا سائٹ تو ہے پیرا سائٹ آردوز ارگینیزم which get their other food from other living host حرم دن دم اینڈ کاز ڈیزیز اینڈ دم اس کو نقصان بھی بہن چاہتے ہیں اس میں بیماری بھی پلاتے ہیں لیکن اگر ایک پیرا سائٹ باڈی کے اندر پایا جاتا ہے تو انڈو پیرا سائٹ اگر باہر پایا جاتا ہے تو پھر ایکٹو پیرا سائٹ لیکن یہ کیا ہے ٹرمیٹوڈا میں انڈو پیرا سائٹ والے سپیشی شامل ہیں تو اس کا جو ڈیجیسٹو سسٹم ہوتا ہے یہ پورلی ڈیویلپٹ کیونکہ ویسے بھی تو یہ باڈی کے اندر پایا جاتا ہے اس کو تیار ہوراک ملتا ہے اس کو گمنا پیرنا نہیں ہوتا تیار باڈی کے اندر انڈسٹائن سے اس کو ہوراک بنتا ہے that's why ڈیجیسٹو سسٹم بھی گیا ہے وہ بھی پورلی ڈیویلپٹ ہے مطلب جو host کے لحاظ سے habitat کی لحاظ سے اس کی باڈی کی ڈیویلپٹ ہے جس طرح ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہیڈروفائٹ وہ پلانٹ جو پانی میں پایا جاتے ہیں اب پانی میں جو پلانٹ پایا جاتے ہیں اس کی روٹس کیا ہوتے ہیں چوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے بھی پانی آویلیبل ہے اس کو لیندھی روٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں نمبر آسٹو میٹر بھی زیادہ ہوتے کیونکہ پانی بھی زیادہ لاز کرتے ہیں اگر پانی یہ لاز پی کرے پانی میں تو یہ پایا جاتے ہیں پانی سے دوبارہ ابزار کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایڈپٹیشن ہے تو اس وجہ سے جو انڈو پیرسائٹ ہے اس میں ڈیجیسٹر سسٹم جو ہوتے ہو پورلی ڈیویلپٹ ہوتا ہے فر ایزمبل لیور فلوک فلوک لیور فلوک جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ ڈیجیسٹر سسٹم جو ہوتا ہے پورلی ڈیویلپٹ ہوتا ہے اور اس میں کی نو ریجنریشن بکاز آف پیرسائٹ کیونکہ پیرسائٹ ہے اینڈو پیرسائٹ بھی تو پیرسائٹ کے ایک ٹائپ ہے اس میں جنریشن کی وجہ نہیں ہو سکی کیونکہ باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے لئے کوئی ہارش انوارمنٹ نہیں ہوتا کی اپنے آپ کو ایکسٹریم ہارش انوارمنٹ سے آپ کو بچا سکے کیونکہ باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں اور تیسرا کو آپ کے پاس ہے سسٹوڑا ہے اب سسٹوڑا جو تیسرا گروپ ہے فائلم پلیٹ ہیلمنتس کلاوس میں کیا ہے یہ پیراسائٹ ہے پیراسائٹس آر دوزر ارگنیزم جو گیٹ دیئر فوڈ فرم ادر لینن ہوسٹ ہارمدن اینڈ کازل بیزیز اینڈم آرکال اسٹورا ابھی کیا کرتے ہیں ابزارب دیجسٹو فوڈ جو کسی اینیمل نے جو ہراک ڈیجسٹ کیا ہوتا ہے اسے تیار ڈیجسٹو ہراک کو لیتے ہیں مطلب اس کو ڈیجسٹو کی اپنے باڈی میں ہراک کو ڈیجسٹو کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تیار ڈیجسٹو ہراک کو لیتا ہے جو آلڈی ڈیجسٹ ہوا ہوتا ہے جو آلڈی فائن پارٹیکل میں کنورڈ ہوا ہوتا ہے اس کو تیار لیتے ہیں اس سے اپنی انرجی بناتے ہیں فرم دا ہوسٹ انڈسٹائن ہوسٹ انڈسٹائن سے ڈیریکٹ بناتے ہیں ترو باڈی سرفس مطلب باڈی سرفس کے بعد کوئی پراپر سسٹم بنانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے کہ پراپر ڈیجسٹو سسٹم بنائے ترو باڈی سرفس یہ ہراک کو ابزار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے that's why ایسے ارگینیزم میں کیا ہوتا ہے ڈیجسٹو سسٹم اپشن اس میں کوئی ڈیجسٹو سسٹم نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا سسٹم اپشن ہوتا ہے فارجمپل ٹیپ وام اب ٹیپ وام جو فیتہ نما ہوتا ہے بلکل فیتی کی طرح ہوتا ہے بلکل فلیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں یہ سسٹم نہیں ہوتا ڈیجسٹو سسٹم تو یہ اور یہ دونوں جو ہیں دونوں جو گروپس ہیں دونوں میں ری جنریشن کی ایبیلیٹی نہیں کیونکہ دونوں پیراسائٹ ایک پیراسائٹ ہے دوسرا پیراسائٹ ہے کمپلیٹلی پیراسائٹ ہے حتیٰ کہ اس نے اپنا ڈیجسٹو سسٹم بھی نہیں بنایا ہے اور یہ والا اینڈو پیراسائٹ ہے اس میں پوری ڈیویلپٹ ڈیجسٹو سسٹم موجود ہے یہ ایم سے کیوں پوائنٹ آفیو سے آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس ایٹر کے ایم سے کیوں این امڈی کریٹ انزرٹ وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤ تلیسا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایڈپٹیشن ٹو پیراسیٹک سپیشیس پیراسیٹک سپیشیس جو ہوتے ہیں وہ کیسے آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں جب یہ کسی لیونگ ہوسٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو دو مین ایڈاپٹیشن اس کے پاس میکنیزم ہے سب سے پہلے ہیں ٹو پروٹیکٹ دیمسیل اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو ہوسٹ کے انزائم سے بچانے کے لئے جب یہ پیراسیٹ اندر چلا جاتا ہے فرام ہوسٹ انزائم دیر ایکٹوڈرمال سیلز اس کے جو ایکٹوڈرمال سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوس سیلیا اس کے بارڈی کے اوپر جو سیلیا ہوتے ہیں اس کو لوس کر دیتے ہیں انڈ کیا کرتے ہیں انڈ فرام ہوسٹ انڈ سکریٹ اتک پروٹیکٹیو لیئر کارڈ کیوٹیکل تو کیا کرتے ہیں جو پیراسیٹ کسی ہوسٹ کے بارڈی کے اندر چلے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ہوسٹ انزائم سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے اپنے ایکٹوڈرمال سیلز پر جو اس کے سیلیا ہوتے ہیں وہ سیلیا کو لوس کرتے ہیں کیونکہ اسی ایکٹوڈرمال لیئر کے باہر ایک تک پروٹیکٹیو لیئر بنا لیتے ہیں اس کو کیوٹیکل کہتے ہیں کیونکہ جب یہ کسی ہوسٹ کے اندر سروائیول کرتے ہیں تو پھر اسی ہوسٹ کا جو انزائم میکنزم ہوتا ہے وہ انزائم اسی پیراسائٹ پر ایکشن نہیں شو کر سکتے اور ساتھ ساتھ جو ہوسٹ کا جو ڈیفنس میکنزم ہے ڈیفنس میکنزم بھی اسی انسیکٹ پر پراپلی ایکشن نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں یہ جو آپ کے پاس پیراسائٹ ہے وہ ایک لنگ ہوسٹ کے اندر سروائیول کرتا ہے اور اس میں مطلع قسم کی بیماریا پیلاتے ہیں اس کو نقصان بہنچ آتے ہیں تو ایک میکنزم تو یہ ہے کہ اپنی باڈی کے اوپر پر پر کیوٹیکل بناتا ہے دوسرا اس کا جو ہیڈ ہے اس کو سکولکس کہا جاتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتا ہے ایک سکر ہوتا ہے اور ایک ہکس ہوتے ہیں تو سکر کی مدد سے ہوراک کو سکر کرتے اور ہکس کے مدد سے آپ کو اس کے ساتھ اٹیج کرتے تاکہ کہ یہ ویسٹ کے ساتھ باڈی سے باہر کو ریمون ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ بتا دیا اس کا جو اٹھ 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 اس کے علاوہ میں آپ بتاؤ کہ کچھ اول چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کی باڈی ہوتی ہے کچھ کی باڈی جو ہوتی ہوتی ہے ان سگمینت جو ارگنزم ہوتے ہیں اس کی باڈی جو ہوتی ایک سنگل پیس میں ہوتی ہے پوری باڈی کوئی سگمینت میں اس طرح نہیں ہوتی یہ کوئی ارگنزم ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ہے اس کی کوئی سگمینت میں کوئی دیوائی ایک پیس ہے اس کا ان سگمینت باڈی اور ایک ترم ہے سپر فیش سگمینت سپر فیش تو باہر والے سر کو کہا جاتا ہے ایک دیکھیں سپر فیش سگمینت میں کیا ہوتا ہے سیریز آف یو کن سیریز آف سیگمینت سیریز آف سیگمینت ہوتے ہیں باڈی میں جو ایک چولی کیا ہوتے سیریز آف سیگمینت سیریز کیا ہوتے ہوتے ایک چولی آپ کے پاس ہوتے ری پروڈکٹو یونٹ سیریز آف سیگمینت ہوتے ری پروڈکٹو یونٹ سو ہوتے بہت ساری یونٹ ہوتے اور جو ایچ یونٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایچ ری پروڈکٹو یونٹ کو ہم کہتے پرو گلات کہتے ہیں پرو گلات کہتے ہیں پرو گلات اب وہ دیکھیں پرو گلات اس طرح کے میں آپ پہرے بتایا تھا کہ یہ ایک سیگمنٹ ہے یہ سیگمنٹ ہے یہ سیگمنٹ ہے تیس سیگمنٹ کو پرو گلات کہا جاتا ہے اب یہ پرو گلات ہے اس میں کیا ہوتا ہوتا اس کے ہر ایک ایپ پرو گلات کرتے ہیں یہ اس پرو گلات ہی میں پرو گلات کے اندر ہی پرو گلات اور پھر گلات کے اندر ہوتا کیا کرتے ہیں یہ اگر اور سپام انسائیڈ فر ڈیلائز ہوتا ہے اس ایسی زائی گوڑ سے پھر کیا بنتا ہے ایمریو بنتا ہے یہ ایمریو جو ہوتا ہوتا ہے موجود ہے تو جب بریگ آف ہوتا ہے پاس آوٹ آف ہیمین انڈس ٹائن ہیمین انڈس ٹائن میں آج 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 فیس کے ساتھ اور پھر کیا ہو جاتا ہے اس کا سیکر ہوسٹ ہے وہ کا ہو ہے بسیقلی اور کا ہو جاتا ہے کا جب اس کو کا جاتا پھر یہ کاؤ کے این کاؤ میں ویلنٹری مسل میں پایا جاتا ہے اور ویلنٹری مسل جو ہوتے ہیں جب اسی کاؤ کو پھر ہیمین کھاتے ہیں تو گوش کو جب ہیمین کھاتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے یہ پیرا سائیڈ جو ہوتا ہے میچور ہو جاتا ہے کدھر اسی ہیمین کے باڈی میں ہیمین کے باڈی کے انڈسٹان میں پھر یہ میچور ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے دوبارہ ہیمین باڈی کے اندر اپنے اگر ایکس پروڈیوز کرتے اس طرح سے اپنے لائی سائیکل کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ بتاؤں کہ ایک قسم کا جو ترن ٹائپ ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ true segmentation اب true segmentation ہوتا ہے یہ in the lids آپ کے پاس arthropods ہو گئے آپ کے پاس جو cardates ہو گئے اس میں پایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے if segment detach اس ہی animals میں اگر کوئی true segment کیس میں اگر کوئی segment detach ہو جائے ہے کیونکہ یہ body کا true segment ہوتا ہے اس کو body کے ساتھ رہنا چاہئے جس طرح ان the lids وغیرہ arthropods وغیرہ اور cardates میں ہوتا ہے تو اس segment detect animal dies تو animal کیا ہوجاتی یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ جو ہوتا ابھی ساتھ ریڈ کروائے اب دیکھیں تو اس سے پہلے اگر میں بتاؤں کہ یہ grade bilaterally symmetrical organism ہے اس سے پہلے ہم نے phylum solent data کو پڑھا اور readily symmetrical animal لیکن یہ کیا ہے بائی laterally symmetrical animal ہے اس کی terminology میں آپ کو پہلے دو lecture میں ڈی ٹیل سے بتا چک ہوں ادھر جائیں دے دیں کہ bilaterally symmetrical and readily symmetrical animal by amjid صدیق biology تو آپ کو آ جائے گا یا اسی چینل کے amjid صدیق biology کے چینل کے playlist میں جائیں اور دائیورسٹی امانگ animals کے چپٹر میں اس کو آپ کو سٹارٹ میں مل جائے گا تو یہ grade bilater ہمیں کیا ہوتے animals included جائے جائے اور جائے 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 پلیٹی ہلمانگ کے جائے پہلا پہلا والا اسی مترین نہیں پہل دوسرا والا تا اسی میرا لیکن اس کے پاس اس سے جائے بھی انیمال ہے وہ سارے بھی انیمال سارے سارے تری لیر سے بنے ہیں ایکٹو درم میزو درم اور انڈو درم اب ہم آتے ہیں فالم پلیٹی ہلمانتس کی طرح بڑی آف آل دی انیمال انکلوڈد دس فالم ڈارسو وینترل فلیٹ ہوتا ہے وینترل فلیٹ ہوتا ہے فیتی کی طرح ہوتا م آ لوگ نے ایک انیمال کوئی بھی میں بنا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس کوئی بھی انیمل ہے کوئی انسیکٹ ہے میں بتاؤں اس کا اندر یہ دیجسٹر سسٹم ہے اس کا موت ہے اس کا کیا ہے اس کا کیا ہو گیا اس کا موت ہو گیا اور یہ جو ہے اس کا انس ہو گیا اب یہ جو موت والا سائیڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریئر سائیڈ یہ جو موت کا آپ کو سائیڈ نظر آ رہا ہے that is called انٹیریئر انٹیریئر سائیڈ یہ موت ادھر لوگ ہے انٹیریئر سائیڈ اور جو انس ہے آپ کے پاس یہ والا پارٹ اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریئر سائیڈ اس کا پوسٹیریئر سائیڈ ہے یہ جو اوپر والا آپ کو نظر آ رہا ہے کسی انیمل کا کسی انسیکٹ کا یہ آپ کے پاس ہے ڈارسل سائیڈ اور یہ جو نجلہ والا سائیڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وینٹرل وینٹرل سائیڈ اور جو سائیڈ پر پائے جاتے ہیں جو کنارے پر اس طریقے سے پائے جاتے ہیں سائیڈ پر جو پائے جاتے ہیں اس کو ہم پہ کہتے ہیں لیٹرل سائیڈ لیٹرل سائیڈ جو سائیڈ پر ہوتے ہیں اس کو ہم پہ کہتے ہیں لیٹرل سائیڈ تو یہ بتانا آپ کے لئے کیا تھا یہ ضروری تھا اب دیکھیں آگے جاتے ہیں اب دیار بائی لیٹرلی سائیمیٹریکل انیمل ٹھیک ہے یہ امپارنٹ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سارے فائلن میں کچھ ہاس پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہی آپ لوگ انہیں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں سائیمیٹری کو ڈسکس کرنا ہوتے ہیں یہ بائی لیٹرلی سائیمیٹریکل ہے یہ اس کی بارڈی ہے ٹھیک ہے دیار دی فرسٹ ٹیپلو بلاسٹ ہے میٹازوہ میٹازوہ میں ملڈی سیلڈر اینیمل ٹرو اینیمل آل مصامل ہوتے ہیں تو فرسٹ ٹیپلو بلاسٹک اس سے پہلے کیا تھے ڈپلو بلاسٹک تھے اور یہ اے سیلومیٹ اس میں کوئی پراپر بارڈی کیوٹی نہیں ہوتے اے سیلومیٹ اور سیڈو سیلومیٹ یہی میں فرسٹ ٹو لیکچر آف دس چپٹر میں میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں ادھر پہلے جائے دیر بارڈیز آر آیدھر انسیگمنٹڈ انسیگمنٹڈ میں جو سیدھا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور سوپرفیشلی سیگمنٹڈ وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا جس میں پرڈکٹو یونٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس ٹیپ وم ہے for example اس میں ہکس اور سکرز رائے دکھیں صفحفت سے ہیں اس میں تنکھتے ہیں یا ہتا ہے ، اے ٹیسٹیز اور آریز ہوتے ہیں اور یہ سپرم اور انڈہ پیدا کر دیا سپرم اور انڈہ کے بعد اس سے پھر ایمریو اہر کردھیا پھر یہ لازن اس سیگمنٹ پھینہ آور اس زیج کا انكونس ہوتا ہے اور ایمریو جو ہوتی ہے وہ انٹرسائن میں آ جاتی ہے جب جس انیمل کے باڑی کا اندر یہ پایا جاتی ہے اور پھر یہ فیسز کے ساتھ باہر آ جاتی ہے پھر اس کو کاؤ اگرہ کھا جاتے ہیں کاؤ جو ہوتے یہ اس کے مسل میں پایا جاتے ہیں وہ لینٹری مسل میں اسی کاؤ کو جب زبا کیا جاتا ہے اس کے انککٹ بیف کو جب ہیومن کھاتے ہیں تو پھر یہ ہیومن کے باڑی میں دوبارہ چلے جاتے ہیں اور ہیمن کے بارڈی کے انڈسٹائن کے اندر دوبارہ جو ہوتی ہے مچور ہو جاتے ہیں اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں اچھا تو اور ٹرو سیگمنٹیشن بھی میں نے آپ بتا دیا ٹرو سیگمنٹیشن اگر کوئی سیگمنٹ ڈیٹیچ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ انیمل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹرو سیگمنٹیشن ہے ایس ایپسنٹ ہے ایس ایپسنٹ ہے فری لیونگ فارم ایکٹوڈرم ایس سیلیٹڈ جاہری بات ہے فری لیونگ ہوگا تو پھر تو اس کا کسی ہوسٹ پر ڈیپنڈ نہیں ہے تو یہ اپنا ہراک کو تحیر کرے گا ہراک کیلئے اس کو مومنٹ کرنا پڑے گا اس کا جو ایکٹوڈرم ہے باہر والا سرفس ہے اس پر سیلیہ ہوتا ہے اس کے بعد جب میں پانی میں کیا کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہیں پر ان پرسیٹک فارم سیلیہ اس اپسن پرسیٹک فارم میں سیلیہ کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ ہوں باڈی کے اندر سیلیہ کی اندر ہی موجود ہوتا ہے ان اتک کوڈ آف کیونٹیکل اس پرسیٹ فارم پرائیکشن جو بتا دی ارگن آفات ایجمنٹ آر پریزنڈ ڈی فارم آف سوکس ڈ شکرت نا جسست سیسٹم آفری لیونگ فارم ڈیویلپ بہت ان پرسیٹک فارم آج سیلیہ پوری ڈیویلپ تیکیوے کلاس تریماتوڈرم آر کمپلیٹلی ابتشن کو سٹوڑا نو سرکولیٹری آر اسپیریٹری سسٹم اس پریزن یہ چونکہ لوڑ آرگینزم ہے اس پر پر سرکولیٹری اور پر پر ایکسکریٹر سسٹم اس میں نہیں ہوتا ہے ایکسکریٹر سسٹم وید فیو فلیم سیل فلیم سیل جو بتا دیا آپ کو اسٹرکچر وید تین ایلاسٹک والز ہوتے ہیں ویدہ نیوکلیر انڈ اکیوٹی کنٹیننگ منی لانگ سیل یا فلیکرنگ لائک فلیم ایک کینڈل کی طرح کنڈل کی طرح کنڈل کا جو شوگلہ ہوتا ہے اس کی طرح یہ مومنٹ کرتا ہے فلیکرنگ مومنٹ کرتا ہے اٹیچ ویدہ ڈکٹ ویچ اوپر ایکسکریٹر پور جس کو ہم نیفریڈو پور کہتے ہیں نرو سسٹم میں پھر آف انٹیریر گینگلیا سیریبریل گینگلیا ہوتا ہے اس میں انٹیریر گینگلیا ہوتا ہے جو آپ کا میں بتا چکا ہوں ڈائگرام اس سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گینگلیا بھی ہوتا ہے گینگلیا بھی ہوتا ہے گینگلیا سائیٹ پر ہوتا ہے کریکٹڈ بائی نرو رنگ اینڈ ون آر تری نرو کارس ٹھیک ہے لگی چھوٹ دلی بھی ہوتا ہے اور لیٹرلی بھی پائے جاتے ہیں یہ ہیڈرا کا اگزیمپل ہے ٹھیک ہے اسٹو اسکو در کیوٹی ہے اسپارڈ ہے موت ہے ٹھیک ہے فیرنگس ہے اپننگ آف تی فیرنگ یہ میں آپ سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس فلیم سیل کا ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے یہ سیلیا ادھر ادھر سے جو ہوتا ہے یہ انڈرسٹیشل فلویڈ سے یہ سلٹ کے مدد سے کیا ہوتا ہے یہ ویسٹ آتے ہیں پھر یہ سیلیا کلیکٹ کرتا ہے اس کو ڈکٹ میں لے کے آتا ہے اور ڈکٹ جو ہوتا ہے پھر ادھر اگر آپ دیکھیں یہ ادھر اسی ڈکٹ سے آتا ہے ادھر سے بھی آتا ہے ادھر سے بھی آتا ہے اب دیکھیں اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی طرف اب نیکسٹ جو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس کا جو مسکولر لیئر ہوتا ہے مسکولر لیئر is well developed in free living farm کیونکہ free living میں جب یہ کسی پیرا سائٹ کے اندر نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو مسل کے مدد سے کیا کرتا ہے مومنٹ کرنا پڑتا ہے which help them in locomotion they are hermaphrodite hermaphrodite میں bisexual ہوتے ہیں بائی سیکشوال ہوتے ہیں ایک ارگینزم میں دونوں سکس ارگن موجود ہوتے ہیں اس کو ہم hermaphrodite کہتے ہیں اس کو مانو ایشش بھی کہا جاتا ہے مانو ایشش یا بائی سیکشوال بھی کہا جاتا ہے بہت سکس ارگن are found in the same animal a reproductive system is well developed with the gonads there are ducts and capulatory organs اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جس میں یہ میل اور فیمل اپاس میں انٹرکورس کرتے ہیں آپ اس میں میٹنگ کرتے ہیں x are small x are small with the up which are produced in a very large number self and cross both types of self and cross both type of fertilization is present among platy helminthes fertilization is always internal چونکہ دونوں سکس ارگن باڈی کے اندر موجود ہیں پھر کیا ہوگا self میں نے جب ایک ارگنزم کے ایک جو reproductive unit ہے اس کے اندر موجود ہیں ادھر جو دونوں تیسٹس اور سپرم موجود ہیں جو انڈا اور سپرم موجود ہیں انڈا اور سپرم ایک ہی reproductive unit کے اندر آپ اسے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے زائے گوڑ embryo اور پھر بچے پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن body کے اندر اور cross کیا ہوتا ہے ایک reproductive unit کا سپرم دوسرے reproductive unit کے ایک کے ساتھ مل کر کیا بناتے ہیں body کے اندر ہی کیا کرتے ہیں زائے گوڑ بناتے ہیں پھر embryo اور پھر بچے پروڈیوس کرتے ہیں سلف اور cross fertilization دونوں چھوڑتے ہیں انٹر تن ہوتے ہیں fertilized eggs are passed out ٹھیک ہے which either directly grow into a new individual is in planaria and tapworm are different types of larvae are formed is in the liver flow مطلب اس میں کچھ میں direct development ہوتا ہے کچھ میں indirect development ہوتا ہے direct development کیا ہوتا ہے direct development ہوتا ہے کہ parents سے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بلکل اپنے parents کی طرح ہوتا ہے چھوڑ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے parents کی طرح ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ فوراں بچہ بڑا ہو کر اس طرح کے انسان میں ہوتا ہے میں ادھر آپ کے لئے لیکھ بھی لوں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس direct development means انسان کی طرح کہ یہ جب بچہ پیدا کرتا ہے بچہ چھوڑ رہا ہوتا ہے لیکن شکل میں بلکل اپنے والدین کی طرح ہوتا ہے اور بڑا ہو کر پھر دوبارہ یہ direct development ہے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے indirect development indirect development indirect development یہ ہوتا ہے کہ parents کے ہاتھ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر لاروی شکل میں ہوتا ہے لاروہ پھر بڑا ہیسے ہیسے بڑا ہو کر پھر parents کی طرح بن جاتا ہے مطلب بچہ جو start میں پیدا ہو جاتا ہے وہ بلکل اپتدا میں اپنے parents کی طرح نہیں ہوتا لاروی کی شکل میں ہوتا ہے پھر بعد میں جا کر جو ہوتا ہے میچور ہو جاتا ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں indirect development ٹھیک ہے اب دیکھیں آگے جائیں ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے restless پلٹی ہلمانتھس کا جو نیسٹ ریماننگ پایا جاتے ہیں پلٹی ہلمانتھس جو ہوتے ہیں ایک ڈیوورس گروپ ہے بہت سارے انیمال شامل ہیں تقریبا جو ہوتے ہیں 1500 سپیشی جو ہوتے اس کا ادر پا جاتے ہیں رینجنگ ان سائز فرام فیو میلی میٹر جس طرح کے پلین ایریا ہے اور پلین ایریا تقریبا 10 میلی میٹر ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے تو منی فیٹ ٹیپ وم ریجز تو 16 فیٹ اور اب آب آب فائم میٹر ٹھیک ہے آپ جو ہوتے ہیں اتنا اس کا سائز پا تھا ہے اب اس کے ہم آتے ہیں کبھی کبھی کبھر پہ پر میں آجاتے ہیں ایکونامک ایمپارٹس پلٹی ہیلمانتھس ایکونامک ایمپارٹس کیا ہے ایکونامک اللہ سکتا ہے لیوورس گروپ ہے بہت سارے ایمپارٹنی بہت سارے ہیں economic classes اب یہاں پر конфیوز نہیں ہونا ہے کہ یہاں پر آیا ہے economic importance economic importance کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ فائدی شروع کرے گا economic importance کا مطلب یہ ہو گا ہے اس کے فائدی بھی ہو noir اس کے نقصنات بھی ہوتے ہیں یہاں پر economic importance کیا ہے کیونکہ یہ بیمارے پی لاتے ہیں اگر یہ بیمارے پی لاتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے جو life economy ہوتی ہے تو پھر اس کو کافی حedu اگر آپ کے ملک میں animal حراب ہو جائے تو گوشت نہیں ملے گا دودھ نہیں ملے گا نامی کلاسز میں بھی آتے ہیں اب ہیومنز ٹھے پوام ٹین یا سی جی نیٹا اب یہ اس کا ٹھے پوام کا جو ہے جو ہیومن کے بارے میں پایا جاتا ہے پورا بیلوجیکل نیم ہے جو اٹالیک لیٹر ملکہ گیا ہے ٹین یا سی جی نیٹا یہ ایٹا آگرہ میں آ سکتا ہے انزارٹ میں ڈیکیٹ میں اسے سیرز ہیلتھ ہیزارڈ ان پور اینڈیویلپنگ کا کانٹریز آف ایشیا اور افریقا یہ ایشیا اور افریقا میں زیادہ درپایا جاتے ہیں یہ ہیومن ٹیپ وام جو ہوتے ہیں ٹیک ہے ہیلتھ کو کلیے کافی بڑا خطرہ ہے ٹیک ہے جو آپ کے پاس سپیشلی پور پور یا جو ڈیویلپنگ کانٹریز ہے جہاں پر صفائی کا پراپر پندوبست نہیں ہوتا جہاں پر پراپر فیسیلیٹیز نہیں ہوتے ہیں اسے رفیکشن ریزرٹس ان ریٹار� گروت میں آپ کا ہائٹ جو ہوتا ہے اپنے نرمل ہائٹ پہ نہیں پہنچتا بندہ جو ہوتا ہے ڈوارف ہائٹ رہ جاتا ہے بونا بونا بول ہو جاتا ہے سلسلین نے نازیہ الٹی آنے کے جو کافیت ہوتی ہے ویٹ لاس ابدامیلپن ابدامیلپن میں جو آپ کی باڈی کا ریپس کی نیچے ڈیافرام ہے ڈیافرام سے نیچے آپ کا اپڈا ابدامیلپن ہے اور ڈیافرام سے اوپر کیا ہے تھوڑا سکیوٹی ہے یا چسٹ کے ایوٹی ہے نروس ڈس آڈر جو اس کا تعلق نیوران سے ہوتا ہے اپلیپسی جو برین میں نیوران کا ایک شارڈ قسم کا ڈس چارج ہو جاتا ہے اس میں اپلیپسی ہوتی ہے بندہ جو ہوتا ہے وہ کافی پین مخصوص کرتا ہے اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھوں کو دیواروں پر زمین پر مارتا ہے اپنے ٹھنگ کو اپنے داندوں کی مدد سے چوبانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپلیپسی کہہ دیں ان کیس اف چیلٹرن ڈیتھ می بھی کاش جس کا بائیلوجیکل نام ہے دوجیسیا ڈوجیسیا دوجیسیا جس کا نام ہے فیجیولا ہیپیتیکا ٹیپوام ہے تینیا commission ٹینیا یہ ٹیپوم ہے ایک ہیومن ٹیپوم اس نے تینیا سی جانیٹ اپ ٹینیا انٹہ جو ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنے دعا میں ہمیں ضرور رہا دے رہے گا اللہ حافظ